خارے ہرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور وہی اترنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا اس لیے فطری طور پر آپ کو گھبراہت محسوس ہوئی اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور کہا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو چنانچہ حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑا دی اور آپ لیڑ گئے جب کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا وہ آپ کی جانسار اور اقل مند بیوی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نیکی کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کے زائے نہیں کرے گا پھر وہ اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے ان سے سارا واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ خدیجہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور یہ اس امت کے نبی ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم ان کو نکال دے گی تاکہ میں مدد کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں جو نبی آئے ہیں ان کے ساتھ قوم نے اسی طرح کا معاملہ کیا ہے